ویلکم اگین مائی فرینڈس این ڈیئر سٹوڈنٹ آج ہم بات کرنے والے ہیں میٹابولزم آف کاربوائیڈرٹس کے بارے میں جس میں ہم گلائیکولائسز کی جو پروسیس ہے اس کو ہم جاننے کا پریاض کرتے ہیں گلائیکولائسز جس میں گلوکوز کا لائسیس ہوتا ہے گلوکوز کا بریکڈاؤن ہوتا ہے گلوکوز کے بریکڈاؤن ہونے کی پوری پرکریہ کو اور اس میں انرجی کس پرکار جنریٹ ہوتی ہے اس کو ہم اس پروسیس کے بارے میں پڑھیں گے میٹابولزم آف کاربوائیڈرٹس کے اندرگت ہم جو مین سبسٹانسز ہوتا ہے جو ہمارا گلوکوز ہوتا ہے اس کے دوارہ جو انرجی پرابت ہوتی ہے ان پرکریہوں میں گلائیکولائسزی پرکریہ ہوتی ہے اس کے علاوہ گلائیکولائسز نیکسٹ جو پرکریہ ہوتی ہے وہ لنک رییکشن ہوتی ہے اور اس کے بعد میں کریب سائیکل اور کریب سائیکل میں جو ہمارے پاس جو ریڈکٹیز انجینز ہوتے ہیں جو ہمارے پاس LADS, FADS2 ہوتے ہیں ان سے اوکسیڈیٹیو فاسفر لینسن سے ATP کی پرابت ہوتی ہے یعنی اولوور بات یہ ہے کہ گلوکوز کے مولیکول سے جو انرجی پرابت ہوتی ہے ATP کی جو پرابت ہوتی ہے انہی سبھی پرکریہوں کو ہم دیرے دیرے ایک ایک ویڈیو میں جاننے کا پریاست کریں گے گلائکولائسز میں سب سے پہلا ہمارا جو مین سورس ہے گلوکوز ہے لیکن گلوکوز کہاں سے آتا ہے پہلے تو یہ سمجھنا پڑے گا جب ہم بھوجن کرتے ہیں تو بھوجن کا ہم نے دائجیسن پارٹ میں ہم پڑ چکے ہیں کہ بھوجن کی پاچن کے اپرانت گلوکوز پرابت ہوتا ہے اور گلوکوز کا آوسوسن ہمارے بلڈ میں ہو جاتا ہے انٹریسٹین سے ہوتے ہوئی اس کے بعد میں ہمارے بلڈ میں آ جاتا ہے بلڈ کے بعد میں بلڈ سے گلوکوز کوسکا میں جلا جاتا ہے اور کوسکا میں پھر اس کے میٹابولیزم کی پروسس سرو ہوتی ہے تو ہم اسی جب سیل میں گلوکوز آ جاتا ہے اس کے بعد میں اس میں کیا پریورتن ہوتا ہے اس پرکریا کو جاننے کا پریاض کرتے ہیں جس میں پہلی میکنزم ہے گلائکولائسز جس میں ہم بات کریں گے گلائکولائسز کیا ہوتا ہے یہ جو glycolisis ہے وہ دو گرک ورڈ سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے پہلا جو گرک ورڈ ہے وہ ہے glycos جس کا آسے ہوتا ہے سوگر سے اور دوسرا جو ورڈ ہوتا ہے lysis جس کا مطلب ہوتا ہے split سے یعنی breakdown سے یعنی اس میں actually ہوا کیا سوگر مولیکیولز کو breakdown کیا جائے گا یا سرل سبتوں میں ہم کہیں کہ glucose کو توڑا جائے گا glycolisis کی پرکریہ میں glycolisis کی جو پرکریہ ہے اس کو Gustav Emberden Otto Meroff N.J. Parnas نے یہ جو پوری پرکریہ ہے glycolisis کی اس کو بتایا اس کو دیا یعنی جو glycolisis کی جتنے بھی steps ہیں ان کے بارے میں Emberden Meroff N.Parnas نے بتایا اس لیے اس glycolisis pathway کو جو یہ ایک pathway ہے اس کو بارے میں EMD نے بتانے کے کارن کارن اس کو ابھی 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 کریہ ہوتی ہے جس میں glucose molecule کو pyruvate میں توڑا جاتا ہے یا بہت important بات ہے جس میں کیا ہوتا ہے glucose کو pyruvate میں یا pyruc acid بدلا جاتا ہے with production of اور اس پرکریا کے دوران ATP کا بھی نرمان ہوتا ہے ATP adenosine tri phosphate جو کی سیل کی energy currency ہے سیل کی ارزا گا سروت ہے اب ہم سمجھتے ہیں جو glycolisis کی پرکریا ہو رہی ہے وہ actually ہو کا آ رہی ہے یعنی ہم یہ کی کوسیکا میں جب glucose enter ہوتا ہے تو اس میں سیل کے اندر کئی پرکار کے organelles پائے جاتے ہیں سیل کے membrane پائے جاتی ہے nucleolus پائے جاتا ہے یہ ہو گئی سیل membrane یہ ہو گیا سیل کا cytoplasm اور یہ ہو گیا سیل کا nucleus کے اندر اس کے علاوہ mitrocontria endoplasm reticulum golgi complex lysosomes ribosomes کئی پرکار کے organs پائے جاتے ہیں لیکن جو glycolis کی پرکار ہوتی ہے وہ cell کے cytoplasm میں ہوتی ہے یعنی جو liquid جہاں براؤ ہوتا ہے وہاں یہ پرکار سمپہ دیت ہوتی ہے اس کا قارن یہ ہے کہ جو enzymes پائے جاتے ہیں وہ cytoplasm میں ہی present ہوتے ہیں and present in all living cells یہ سب سے important بات یہ بھی ہے کہ glycolis کی پرکریا سب ہی کوشکاؤ میں پائے جانے والی پرکریا ہے سب کوشکاؤ میں گٹت ہونے والی گٹ نہ ہے یعنی glucoge جیسے کوشکا میں آتا ہے glycolis کی پرکریا جب شروع ہوتی ہے تو یہ سب ہی پرکار کی کوشکاؤ میں ہوتی ہے چاہے وہ سیل پرکریا ہو چاہے وہ سیل یو کیرٹ ہو اس میں اور important بات یہ ہے کہ oxygen not used during glycolis oxygen کی پرکریا کے لئے آوشک نہیں ہوتا ہے تو اس لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو YVS کوشکا ہے یا جو جیو ہیں اور جو AYV جو سوشکر پرکریا کر رہے ان میں بھی سبی میں glycolis پرکریا سمپادی دوتی ہے یعنی glucose کا breakdown ان میں بھی ہوتا ہے in an aerobic organism it is the only process of respiration in an aerobic organism it is the only process of respiration یہا important بات یہاں only process of respiration لکھا ہے actually respiration ہم پڑھتے ہیں ایک تو process ہوتی ہے یعنی سانس لینے کی پرکریا ایک ہوتی ہے cellular respiration cellular respiration میں actually کیا ہے جو glucose molecule کے بعد میں جتنے بھی آگے pyreocid بنتا ہے اس کے بعد میں krebs cycle ہوتا ہے اور اس کے بعد میں ان سب سے جو energy جو ہمیں ملتی ہے وہ پوری پرکریا کیا ہے respiration کے اندر سامل کی جاتی ہے اس کا مطلب کیا ہے respiration میں یہ ہمیں ارجا کی پرابطی ہوتی ہے جو ATP کے روپ میں ہوتی ہے اور NADH اور FADH کے روپ میں جو energy بعد میں جا کے ATP میں convert ہوتی ہے all over respiration سے ہمیں ارجا مل رہی ہے لیکن anaerobic respiration میں بھی جو ارجا ملے گی وہ glycolysis کے مادم سے ملے گی اور glycolysis ان میں respiration کی process میں جو energy اتپنگ ہوتی ہے ان کا کرتا ہے breakdown of glucose into pyruc acid is called glycolysis اس کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ glucose کو pyruc acid میں convert ہونا یا breakdown کرنا glycolysis کہلاتا ہے glycolysis یہ آپ دھیان رکھیں گے اب ہم جو glycolysis کی پرکریہ ہے واسطہ میں یہ اس میں جو ہمارا glucose molecule ہے جو کوسی کے اندر آتا ہے جو کوسی کے اندر آت چکا ہے وہ pyruvate یا pyruc acid میں convert تو ہوتا ہے اس میں کئی پرکار کی جو enzymatic activity ہوتی ہے یا کئی پرکار کے intermediate بھی آتے ہیں ان کے مادیم سے یہ pyruvate میں convert ہوتا ہے directly یہ glucose سے سیدھا pyruvate میں convert نہیں لگبک 10 enzymes اس میں enzymatic reactions کے بعد میں یہ pyruvate میں convert ہوتا ہے اس میں glucose کے ایک molecule سے دو pyruvate کا formation ہوتا ہے دو pyruc acid کا نرمان ہوتا ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے breaking of carbon bond of complex compound through oxidation within the cells leading to release of considerable amount of energy یہ ہے respiration کی پریباس ایک طرح سے جو glucose میں جو carbon carbon کے بیچ جو energy consume ہوتی ہے یا ان میں جو energy پائی جاتی ہے وہ آپ سوچ رہے ہوں گے glucose کے molecule کے پاس میں energy carbon carbon کے بیچ میں کہا سے آگئی دیکھو glucose کا molecule ہوتا ہے 6 carbon compound اس کا کرتے ہیں تو آپ نے پڑا ہوگا C6 H12 O6 اور اس کے علاوہ اس میں oxygen کی مکتی ہوتی ہے یہ آپ دھیان سے دیکھ رہے ہوں گے تو یہ reaction کیا ہے photosynthesis کی پرکریہ ہے یعنی جو photosynthesis کی پرکریہ میں جو glucose molecule بنتا ہے اس سے ہمیں energy ملے کیسے ملے کیونکہ اس نے carbon dioxide اور پانی کو لے کر اس کے علاوہ sun light اس ارجا کو لے کر اس bond کو بنایا ہے اس ارجا کا جو selection ہوگا ان carbon bond کے بیچ میں ہو سوریہ کے پرکاس سے اور پوری photosynthesis کی پرکریہ کے طرح سن رکشت ہوتی ہے اب اسی bond کے بیچ میں جو ارجا ہے ہمیں اسی ارجا کو جو ہمیں electron کے روپ میں ملے گی اس کو convert کرنا یا اس سے ہی ہمیں energy پرابت ہوگی اب next ہم بات کرتے ہیں the compounds that are oxidized during the process of respiratory substances اس میں جو glucose کیا ہے اس کو oxidize کرنا ہے اس سے oxidation کی جو پوری پرکریہ ہے اس کے بعد میں ہمیں energy ملے گی energy trapped as a chemical energy in the form of ATP جو ہمیں جو chemical energy کا روپ کیسا ہوگا ATP کے روپ میں ہوگا ATP act as the energy currency of cell ATP کو cell کی currency مانا جاتا ہے cell کی ارجا کا شروط مانا جاتا ہے اب ہم اس کا flow chart کے through ہم glycolysis کی پوری پرکریہ کو سمجھنے کا ہم پریاس کرتے ہیں یہ ہم سمجھ گئے جو glucose کا molecule ہے اس سے finally ہمیں پرابت کرنا ہے پیرویٹ پرابت کرنا ہے یہ آپ دھیان میں رکھیں گے اور glucose کے molecule سے 2 pyruvate کا formation ہوتا ہے یہ بات بھی آپ دھیان رکھیں گے glucose کا molecule جو ہوتا ہے وہ 6 carbon compound ہے جس میں 6 carbon پائے جاتے ہیں جبکہ جو pyruvate ہوتا ہے وہ 3 carbon compound ہوتا ہے اس میں 3 carbon پائے جاتے ہیں پرکریا کو پڑھتے ہیں sequence کے طرح جو بھی enzyme اس میں participate کرتے ہیں کہاں پر energy اتھپن ہوتی ہے کہاں پر خرچ ہوتی ہے سب پر جانتے ہوئے سمجھنے کا پریاز کرتے ہیں یہاں سب سے پہلے جو glucose molecule ہے جو cell کے اندر آ چکا ہوتا ہے اب یہ enter کرے گ glycolysis کی پرکریا میں glucose کے ایک molecule سے glucose 6 phosphate کا formation ہوتا ہے کس کا نرمان ہوتا ہے glucose 6 phosphate کا اب glucose کے جو 6th کی position ہے جو یہ glucose کا molecule ہے 1 2 3 4 5 6 carbon hier یہ پر کیا ہوگا ایک phosphate molecule add ہوتا ہے اب یہ phosphate molecule آیا کہا سے ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے یہاں پہ ATP خرچ ہو رہی ہے ATP خرچ ہو کے ADP میں convert ہو رہی ہے اور phosphate جو release ہو رہا ہے وہ یہاں پر attach ہو جاتا ہے اس لیے glucose 6 phosphate کا نرمان ہو جاتا ہے اور جو glucose 6 phosphate کا اور اس کے علاوہ magnesium آئین اس پرکریا میں سائتہ کرتے ہیں hexokinase enzyme جو اس پوری پرکریا کو سمپادت کرنے کا کام کرتے ہیں یہ پرکریا ہے ایک irreversible پرکریا ہے انوت کرمن یہ پرکریا ہے ایک بار glucose سے glucose 6 phosphate بن کرنے والی جو پرکریا ہے اس کو ہم کہتے ہیں phosphorylation phosphorylation کیونکہ phosphate اس میں دوسرے میں جا کے attach ہو رہا ہے یہ تھا پہلا step جس کو آپ دھیان رکھیں گے جس میں کیا ہو رہا ہے glucose 6 phosphate کا نیرمان ہو رہا ہے ایک ATP خرچ ہو رہی ہے hexokinase participate کر رہا ہے اور یہ پوری پرکریا phosphorylation کے اندر سامل کی جاتی ہے دوسری جو پرکریا ہے وہ پرکریا ہے جس میں glucose 6 phosphate سے دھیان دیں گے glucose 6 phosphate سے fructose 6 phosphate کا نیرمان ہوتا ہے fructose 6 لئے isomerase جو enzyme ہوتا ہے وہ دیں گے بات یہ ہے کہ یہ reversible پرکریا ہے ات کرمن پرکریا ہے یعنی ہم fructose 6 phosphate کو glucose 6 phosphate میں بھی convert کر سکتے ہیں اور glucose 6 phosphate fructose 6 phosphate میں بھی convert ہو سکتا ہے تو پہلا molecule ہمارے پاس glucose ہے second molecule glucose سے glucose 6 phosphate کا نیرمان ہوا اور glucose 6 phosphate سے fructose 6 phosphate کا نیرمان ہوتا ہے اب ہم سمجھتے ہیں next پرکریا کے بارے میں یہ تھا third product fructose 6 phosphate اب جو fructose 6 phosphate ہے اس fructose 1 6 20 phosphate کا نیرمان ہوتا ہے یہاں پر پہلی پہلے position پہ 6 position پہ phosphate جڑا ہوا تھا اب first والی جو position glucose molecule کی وہاں پر بھی ایک phosphate molecule جڑتا ہے اب وہ phosphate molecule کہاں سے آئے گا تو اس کے لئے ATP خرچ کرنی پڑتی ہے جو adenosine triphosphate جو ارجا کا سروت ہے اس کو خرچ کرنا پڑتا ہے اور وہ ADP میں convert ہو جاتا ہے adenosine diphosphate اب اس میں دو ہی phosphate رہ جاتے ہیں ایک phosphate release ہو کر اس میں first position پہ attach ہو جاتا ہے یعنی fructose six phosphate سے بنا fructose one six bis phosphate دو کے لئے bis use کیا گیا ہے bis phosphate اور یہ پرکریا جو ہوتی ہے phospho fructokinase phospho fructokinase enzyme کے دوارہ سمپادیت ہوتی ہے جس پرکریا میں magnesium بھی بھاگ لیتے ہیں یہ جو پوری پرکریا ہے اس میں phosphate کا transport ہو رہا ہے ایک اس دوسرے جگہ پر وہ attach ہو رہا ہے یہ process کلاتی ہے phosphorylation جیسے کی پہلی پرکریا جو phosphorylation تھی جس میں glucose 6 phosphate کا جو نرمان ہو رہا ہے وہ بھی پرکریا phosphorylation ہی ہے یعنی اب بنا ہے ہمارے پاس جو fructose 1 6 bis phosphate اب یہ کیا ہوگا اس molecule کا اس میں ہوگا cleavage یعنی یہ break ہوگا یا اندھیان دیں گے اب fructose 6 phosphate بھی ایک 6 carbon compound ہے اور fructose 1 6 bisphosphate بھی ایک 6 carbon compound ہے یعنی جو glucose molecule تھا جس میں 6 carbon ہے اور اس پرکریا تک 6 carbon compound ہی رہتے ہیں اب یہاں پر cleavage ہوتا ہے یعنی اس fructose 1 6 bisphosphate کا cleavage ہوتا ہے break ڈاؤن ہوتا ہے جس دو molecules form ہوتے ہیں پہلا جو molecule ہے وہ ہے ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون phosphate جس کو سوٹ میں ڈی ایچ ای پی ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون phosphate کا نیرمان ہوتا ہے اس کے علاوہ جو دوسرا product ہے وہ ہے glyceral ڈی ایڈ 3 phosphate یہ ہم کہہ سکتے ہیں 3 phosphate glyceral ڈی ایڈ یہ بھی 3 carbon compound ہے اور یہ بھی 3 carbon compound ہے ڈی ایچ ای ڈائی ہائیڈروکسی ایسیٹون phosphate 3 carbon compound ہے اور glyceral ڈی 3 phosphate یہ بھی 3 carbon compound ہے یعنی 3 carbon and 3 carbon یہ دونوں ملکے 6 carbon compound سے بنے ہوئے ہیں تو یہ جو ڈی ایچ ایپ and glyceral ڈی 3 phosphate یہ ایک دوسرے کے آئیسومر ہوتے ہیں آئیسومر کا مطلب ایک دوسرے میں convert ہو جاتے ہیں آئیسومر ایز انجیم کی سائتہ سے فرکٹوز 1 6 بس phosphate کو جب cleavage ہوتا ہے تو وہاں پر ایک انجیم participate کرتا ہے اس کو کہتے ہے elder age اس انجیم کا نام کئی بار اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے تو آپ اس کا نام دیان رکھیں گی دو cleavage کی جو پروس ہے اس کو ڈی dhap and glycerol ڈی 3 phosphate کا جو نیرمان ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے آئیسومر ہوتے ہیں اور انجیم آتا ہے آئیسومر age اور یہ پرکریا آئیسومی ریزیشن کہلاتا ہے اب ہم سمجھتے ہیں جو cleavage کے بعد میں جو product بنے ہیں ان سے آگے کیا بنتا ہے یہاں جو glycerol ڈی 3 phosphate ہے ہم نے دوسرا جو molecule ہے dhap dihydroxy acetone phosphate اس کا conversion بھی glycerol ڈی ڈی ہی ہو جاتا ہے تو glycerol ڈی 3 phosphate سے آگے جا کر جو پرکریا ہوتی ہے اس سے 1 3 bis phospho glycerate کا formation ہوتا ہے یہاں آپ دھان دیں گے جو glycerol ڈی 3 phosphate ہے وہ 3 carbon compound ہے جس میں 3 carbon پائے جاتے ہیں 3 carbon compound والا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم یہ سمجھیں کہ glycerol ڈی کے molecule کتنے ہیں تو واسطہ میں 2 molecule ہوتے ہیں یعنی glycerol ڈی ہونے والی پرکریہ ہے اس کو ہم سمجھیں گے سب سے پہلے یہ ہی سمجھ لیتے ہیں glycerol ڈی 3 phosphate سے 1 3 bis phosphate کیا glycerate کا formation ہوتا ہے اس پرکریہ میں NAD سے NAD سے NADH کا formation ہوتا ہے NADH آپ دھیان رکھیں NADH کا formation ہوتا ہے اور یہ activity dehydrogenase enzyme کی دوارہ کی جاتی ہے یہ process کلاتی ہے oxidation and phosphor relation اب ہم سمجھتے ہیں 1 3 bis phosphor glycerate سے 3 phosphor glycerate کا جو formation ہوتا ہے وہ phosphor glycero kinase کے دوارہ ہوتا ہے جس میں ایک phosphate جو molecule ہے وہ ADP کے ساتھ میں attach ہو جاتا ہے ایک phosphate molecule یہاں attach ہو جاتا ہے اور ATP کا نیرمان کرتا ہے یہ کہلاتی ہے phosphor relation کی پرکریا یعنی glycerol diide 3 phosphor سے بنا 1 3 bisphosphor glycerate اور 1 3 سے 3 phosphor glycerate اب ہم سمجھتے ہیں next پرکریا کو 3 phosphor ہے ساتھ 7 dhap dihydroxy acetone phosphate کا بھی نیرمان ہوتا ہے glycerol diide 3 phosphate جو کی ایک dhap یہ ایک دوسرے کے isomers ہوتے ہیں تو dihydroxy acetone phosphate glycerol diide 3 phosphate میں convert ہو جاتا ہے glycerol diide 3 phosphate یہ آگے جا کر 1 3 bisphosphor glyceric acid میں convert ہو جاتا ہے یہاں آپ دھیان دیں گے کہ یہ triose bisphosphate ہے یعنی یہاں پر یہ ایک 3 carbon compound ہے جس میں NADH کا نیرمان ہوتا ہے چون glycerol diide کے دو molecule بنتے ہیں so NADH کا جو NADH کا نیرمان ہو رہا ہے اس کی سنکھیa بھی دو ہوتی ہے یعنی یہاں پر 2 NADH بنتے ہیں ان دونوں NADH سے جب یہ ETS میں جائیں گے electron transport system میں جب جائیں تو oxidative phosphorylation کی پرکر کے دوارہ ان ATP کا نیرمان ہوتا ہے 1-3 bisphospho glyceric acid سے 1-3 bisphospho glyceric acid یہ بھی سنکھیa میں دو بنیں گے carbon compound جو سنکھیa ہوتی ہے اس میں تین ہوتی ہے اس کے بعد میں 3 سے 2 phospho glycerate بنتے ہیں اور اس کے بعد میں phospho inol pyruvate بنتا ہے اور last میں pyruvate acid بنتا ہے اب یہاں پر NADH تو ہم نے بنائے دو molecule لیکن 1-3 bisphospho glycerate سے جب 3 phospho glyceric acid بنتا ہے تب ATP کا نیرمان ہوتا ہے چوکی اہ پر کریا دو بار ہوتی ہے اس لئے 2 ATP کا نیرمان ہوتا ہے اس کے بعد میں ATP دیکھیں 2 phospho glycerate اور phospho inol pyruvate PEP phospho inol pyruvate سے جب pyruvate بنتا ہے تو بھی یہاں پر ATP کا نیرمان ہوتا ہے یعنی یہاں پر ATP کا نیرمان ہوتا ہے چونکہ یہ پر دو بار سمبازی ہوتی ہے تو یہاں پر 2 ATP کا نیرمان ہوتا ہے یعنی کھل ملا کر جو ATP بنتی ہے وہ 2 ATP تو یہاں اور 2 ATP جو کی glucose سے glucose 6 phosphate کے دوران اور fructose 6 phosphate سے fructose 1 6 bis phosphate کے دوران خرچ ہو جاتی ہے ATP consume کر لی جاتی ہے اور جو دوسری جو phase ہے اس میں ATP بنتی ہے اور ATP کا production total 4 ہوتا ہے تو 4 ہمیں ایک اٹی پی ملی ہے 4 میں سے 2 ATP ہم خرچ کر دیتے ہیں تو ہم بات کریں کہ نیٹ ہمیں انرجی جو پرابط ہوتی ہے وہ 2 ATP اس پرکریا میں پرابط ہوتی ہے حالانکہ جو NADH ہے اس سے بھی ہمیں electron transport میں انرجی ملے گی وہ جو کی mitro country میں ہونے والی پرکریا ہے اب ہم سمجھتے ہے اور اس پرکریا میں ہوں کیا رہا ہے ایک glucose molecule دو pyruvate میں convert 2 NADH 2 ATP کھرچ ہوتی ہے 2 ATP consume ہوتی ہے اس کے علاوہ جو 4 ATP کا مرمان ہوتا ہے اب اس کے بعد میں جو pyruvate جو بنا ہے اب اس کے بارے میں بات کریں fat of pyruvate یعنی pyruvate کا کیا کیا ہوں سکتا ہے اس کے بارے میں ہم next ویڈیو میں بات کریں گے thank you